مدرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ چپٹر نمبر فور جو ہے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں دی سیل بیالوجی پارٹ ون کا چپٹر نمبر فور جو ہے بیسک چپٹر ہے یہ یہ ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم لوگ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سیل کے بارے میں سیل کی ڈسکوری کے بارے میں اس کے اندر جو آرگنیلیز ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سیل بیسکلی کیا ہے سیل جو ہے وہ بیلڈنگ بلوگ ہے لائف کا یعنی کہ جتنی بھی لائف ہے ہمارے پاس چاہے وہ پلانٹ ہے اینیمل ہے بکٹیریا ہے فنجائی ہے الگ ہے یہ سب کے سب جو ہیں ان کا جو بوڈی کا بیسک بیلڈنگ بلوگ ہے وہ سیل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سیل کی ڈسکوری کی تو اس میں مختلف سائنس دان ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے بیسکلی سیل کیا ہے آپ کے پاس بیلڈنگ بلوگ آف لائف جس طرح سے کوئی بھی کمرہ ہے کوئی بھی دیوار ہے وہ انٹوں سے مل کے بنی ہوئی ہے بیسک جو یونٹ ہے وہ انٹ ہوتی ہے کمرے کا دیوار کا اسی طرح سے جو لائف ہے اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ سیل ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ یہ سٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف یعنی کہ یہ سٹرکچر بھی بناتا ہے اور فنکشن بھی پلے کرتا ہے سٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بوڈی ہے ہماری بوڈی کے سکین بنی ہوئی ہے ہمارے مسلز ہیں ہمارا نروس سسٹم ہے ہماری بونز ہیں ہڈیاں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کی سٹرکچر جو چیز بنا رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیل تو ایک تو یہ سٹرکچر بناتا ہے پر دوسرے نمبر پہ ڈیفرنٹ فنکشن جو ہے وہ پلے کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں پرفارمس ایکٹیوٹیز آف لائف یعنی کہ ہماری لائف کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو یہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے میک ملٹی سیلولر آرگنزم ایک ہوتا ہے یونی سیلولر آرگنزم جیسا کہ امیبہ ہے پیرامیشیم ہوتا ہے یوگلینا ہے یہ یونی سیلولر آرگنزم ہوتے ہیں جو ملٹی سیلولر آرگنزم ہے وہ بہت سارے سیل سے مل کر بنتا ہے ٹریلینز آف سیل ہوتے ہیں ہیمن کی بوڈی میں تو ایسا آرگنزم جس میں ٹریلینز آف سیل موجود ہوں اسے ہم لوگ بولتے ہیں کہ ملٹی سیلور آرگنزم ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کنٹریبیشن آف مینی سائنٹسٹ ہے اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی ڈسکوری کی تو بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا کنٹریبیشن ہے ون بی ون ہم اس کو پڑھیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اگر ہم بات کرتے ہیں سیل کی ڈسکوری کے حوالے سے تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے روبرٹ ہوک آتا ہے سکسٹین سکسٹی فائیو کے اندر سیل کو ڈسکور کیا تھا اس نے بہت ہی مشہور زمانہ سائنٹسٹ تھے اپنے دور کے انہوں نے ایک بک لکھی تھی مایکروگرافیا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایم سی کی وجہ آپ پیپر میں آ سکتا ہے ایک بک جو تھی وہ لکھی تھی مایکروگرافیا یہ لکھی تھی روبرٹ ہوک نے اور اس کے اندر اس نے جو کام کیا تھا سیل کے بارے میں اس کو ڈیٹیل سے لکھا تھا پبلش کیا تھا پرنٹ کیا تھا تو جو پہلا سیل ڈسکور کیا تھا وہ روبرٹ ہوک نے کیا تھا تھن سیکشن آف کورک اس نے کیا کیا تھن سیکشن آف کورک لیے کورک کہتے ہیں یہ جو لکڑی کی چھال ہوتی ہے چھلکا ہوتا ہے اس کو بھریق سا اس کا جو تھا کروس سیکشن لیا اور فاؤنڈ ہیگزا گونل سپیسز ہیگزا گونل کا مطلب ہوتا ہے ایسی سپیس جس کے سکس کورنر ہوں جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک خانہ ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ہیگزا گونل جیسے کہ یہ میں یہ ڈراغ کر رہا ہوں یہ جو آپ کے پاس سٹرکچر ہے یہ والی اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ ہیگزا گونل ہے اس کے جو ہے وہ سکس کورنر ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے تو اس کو ہم بولیں گے ہیگزا گونل ٹھیک ہے تو یہ والا جو سائنٹس تھا اس نے کیا کیا روبرٹ ہک نے تھن سیکشن لیے تھے کورک کے اور اس کو سٹڈی کیا اس نے کالڈ ڈیم سیلز اس کو اس نے سیلز کا نام دے دیا وہ ایکچلی ڈیڈ سیلز بسیکلی یہ ڈیڈ سیل تھے لیونگ نہیں تھے یہ میں آپ کو کورک کا ایک سیکشن یہاں پہ دکھانا چاہ رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام کے اندر یہ ایک لکڑی کا جو ہے سیکشن لیا ہوا ہے یہ والا یہ لکڑی ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا جو ہے یہ آپ کے سامنے سارے کا سارا جو ہے وہ کیا ہے ایک یہ والا حصہ جو ہے شہد کی مکھیوں کا جو چھتہ ہوتا ہے اس کی طرح کہ آپ کو سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں ہنی کومب لائک تو اس کو جو تھا اس کے جو چھوٹے خانے اس کو نظر آ رہے تھے اس کو اس نے نام دے دیا تھا کہ یہ سیل ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں دسکوری آف سیل کی یہ بسیکلی پارٹ ون بائیو کی جو بک ہے اس کے اندر اس سائنٹسٹ کا جو ہے وہ نام نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس سائنٹسٹ ہے لیون ہوک جو تھا اس نے سکسٹین سیمنٹی تھری کے اندر یعنی کہ روبرٹ ہوک کے آٹھ سال کے بعد اس کے کام کے آٹھ سال بعد اس نے ایک مایکروسکوپ ڈیویلپ کی جو کہ بہت ہی پاورفول تھی فاؤنڈ مایکروبز ان وارٹر انفیوزنز ایسٹرہ اس نے وارٹر کے اندر اور انفیوزن انفیوزن کہتے ہیں جو زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں اس کے اندر جو ریشہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اس نے جو تھے وہ کافی سارے چھٹ چھٹے جاندار دیکھے مایکروبز کالڈ دیم انیماکیوز ان کو اس نے نام دے دیا انیماکیوز کا چھٹے چھٹے جاندار انیماکیوز کا مطلب ہوتا ہے مایکروبز جیسے کہ بکٹیریا وغیرہ ہے پیرامیشیم ہے امیبہ ہے اس کے بعد تھوٹ دیوار سمال اینیملز دی گریو ٹو بکم لارج اینیملز ایکچلی پروٹسٹ اینڈ بیکٹیریا بیسیکلی وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ پروٹسٹ اور بیکٹیریا کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ آپ کو ڈائیگرام میں بھی دکھایا گیا ہے یہ والا جو آپ کو آرگنیزم نظر آ رہا ہے بیسیکلی یہ والا یہ آپ کے پاس ہے امیبہ جو کہ ایک پروٹسٹ ہے اور مایکروب ہے اسی طرح سے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا یہ والا پیرامیشیم ٹھیک ہے تو اس کو انیماکیوز کا نام دے دیا گیا اور یہ جب گروہ ہوتے ہیں تو لارچ اینیملز بن جاتے ہیں اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ فاؤنڈ سیمیلر گلو بیولز ان بلڈ سیمن خون کے اندر اور سیمن وغیرہ کے اندر جو ہے اسی طرح کے جاندار بھی دیکھے گئے اور میڈ ایکوریٹ ڈرائنگز فرسٹ لیونگ سیل تو اس طرح سے اس نے اس کی ڈرائنگ بھی بنائی اور ایک پہلا سیل جو تھا وہ ڈسکور ہو گیا ڈسکوری سیل کا جو نیکسٹ ہمارے پاس پورشن آتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں سائنٹسٹ کی کیا کہتے ہیں لارنس آکن جو تھا فاؤنڈ سیلز ان آر لیونگ اورمیزم جتنے بھی لیونگ اورمیزم ہوتے ہیں ان کے اندر سیلز ہوتے ہیں یہ لارنس آکن نے کہا تھا اس کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں آر لیونگ بیونگ اوریجنیٹ فرام آر کنزسٹ آف ویزیکلز آر سیلز لارنس آکن نے یہ کہا تھا رہے ہیں وہ لیونگ بوڈیز جتنی بھی ہیں لیونگ اورمیزم جتنے بھی ہیں چاہے وہ پلانٹ ہے انیمال ہے وہ ویزیکلز یا سیلز سے مل کر ہی بناتا ہے اس کے بعد نیکس سائنٹسٹ چاہتا ہے آپ کے پاس جین بیپٹسٹ لی مارک ایٹین زیرو نائن کے اندر اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا کہ نو بوڈی کین ایگزیسٹ نو بوڈی کین ہیو لائف اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار جو ہے اس کی بوڈی ایگزیسٹ ہی نہیں کر سکتی جبکہ اس کے اندر ٹیشو یا سیل مجود نہ ہو اس کے بعد نیکسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بات آتی ہے کہ ایمپٹی سپیس سیمپل سٹرکچر سو فار یہاں تک ابھی تک جو بھی سائنسلانوں نے بات کی تھی انہوں نے یہ کہا کہ سیل جو ہوتا ہے وہ ایمپٹی سپیس ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور چیز مجود نہیں ہوتی اس کے بعد بات آتی ہے روبرٹ براؤن کی جو روبرٹ براؤن تھا اس نے کیا کیا ایٹین تھائیٹی ون کے اندر سٹڈیڈ ریپروڈکشن ان پلانٹس پلانٹس کے اندر اس نے ریپروڈکشن کو سٹڈی کیا سٹینڈ وید ڈیفرنٹ ڈائز سٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے کلر دینا سیل کو کلر دینا کوئی بھی کلر دے کے اور ڈائز کا مطلب ہوتا ہے کلر ہے جیسے پرپل کلر ہے اورنج ہے ریڈ ہے گرین ہے کوئی بھی کلر ہے اس کو ڈائز بولتے ہیں جیسے ہی آپ کو ادھر نظر آ رہی ہوں گی پرپل کلر کی آپ کو ڈائز نظر آ رہی ہوں گی تو یہ والی جو ڈائز ہیں یہ اس نے یوز کی تھی اور یہ یوز کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ سیل کو سیل کے اندر نیوکلیس کو جو ہے وہ دسکور کیا تھا روبرٹ براؤن نے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے یہ آپ لوگوں کو پیپر میں جو ہے وہ آ سکتا ہوتا ہے روبرٹ براؤن نے نیوکلیس دسکور کیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک ڈائیگرام آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں تو بیسیکلی یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو جو راؤنڈ کلر راؤنڈ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے جن کو میں سرکل کر رہا ہوں دیز آر نیوکلیس ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ والا جو سٹرکچر ہے اوورال یہ والا سارے کا سارا دس ایس سیل یہ سیل ہے اور یہ اس کے اندر جو آپ کو پرپل کلر کا نظر آ رہا ہے یہ نیوکلیس ہے بیسیکلی اس کو ڈسکور کیا تھا روبرٹ براؤن نے ایم سی کیوز کے لیے آپ لوگوں نے لازمی یاد رکھنا ہے اس کو اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ نیوکلیس واز ان سینٹر جو نیوکلیس تھا وہ سیل کے سینٹر میں تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سینٹر میں ہے یہ سیل ہے اوورال اور یہ اس کے سینٹر میں جو ہے وہ نیوکلیس ہے لارج سائز کا تھا سجیسٹڈ ایمپورٹنٹ رول نو لونگر ایمپٹی سپیس یعنی کہ جو روبرٹ ہک نے سکسٹین سکسٹی فائیو کے اندر آئیڈیا دیا تھا کہ سیل جو ہے وہ ایمپٹی سپیس ہوتا ہے وہ والا آئیڈیا جو تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا اور اس طرح سے سیل کے بارے میں جو ایمپٹی سپیس والا آئیڈیا تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا اور سیل کینسر نیوکلیس ڈسکور ہو گیا اس کے بعد آلسو ڈسکورڈ برونین موشن یہ آپ کے ادھر نہیں ہے یہ کمسٹی کی بات تو یہ بھی جو کام تھا وہ روبرٹ براؤن نے کیا تھا اس نے برونین موشن جو تھی وہ واٹر کی بتائی تھی اس کے بارے اس کے بعد بات آتی ہے سیل تھیوری کی سیل تھیوری کے اگر بات کریں تو سیل تھیوری ڈسکور کی تھی تھیوڈر شوان تھا 1839 کے اندر جرمن زولوجست تھا زولوجست اس کو کہتے ہیں جو انیملز کی سٹڈی کرتا ہے جانوروں کی سٹڈی کرتا ہے ورکنگ آن فراغ سیل اس نے بیسیکلی فراغ کے سیل کے اوپر کام کیا تھا ٹھیک ہے فراغ کے سیل پر کام کیا اور اس طرح سے اس نے سیل ڈسکور کیا فراغ کے اندر جو شیلیڈن تھا ایک اور سائنٹسٹ 1838 کے اندر یہ بھی جرمنی کرائنے والا تھا لیکن یہ بوٹانیس تھا جو آپ کے پاس تھیوڈر شوان تھا وہ زولوجست تھا اور جو آپ کے پاس ابھی شیلیڈن ہے یہ بوٹانیس تھا یعنی کہ بوٹنی کی سٹڈی کرنے والا بوٹنی پلانٹ کی سٹڈی کو کہتے ہیں اور اس نے ورکنگ کی تھی کس کے اوپر ہے پلانٹ کے سیل کے اوپر تو اس طرح سے ان دونوں نے اکٹھے مل کے سیل تھیوری پیش کی تھی تو سیل تھیوری کا جو نام آتا ہے وہ شیلیڈن اور شوان دونوں کا اکٹھا آتا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کے بارے میں لکھا ہے کمبائنڈ دیار اوبزرویشن ان دونوں کے کام کو ملایا گیا بوت ٹائپ آف سیلز آر سیملر دونوں قسم کے سیل جو ہیں وہ سیملر رکھتے ہیں پرپوزڈ سیل تھیوری فاردی فرس ٹائم تو پہلی دفعہ جو سیل تھیوری کی فورمیشن ہوئی تھی وہ کس نے کی سیل تھیوری کی فورمیشن پہلی دفعہ کی تھی شیلڈن اور شوان نے اس طرح سے جو ہے وہ سیل تھیوری کی فورمیشن ہو گئی اس کے بعد سیل تھیوری کے جو بیسک جو تھے فیچر جو تھے یا پوائنٹ ہیں یا پاسٹولیٹس ہیں اس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ سیل تھیوری ارلیسٹ فارم میں اگر بات کرتے ہیں آل سیلز ہے آوٹر بانڈری جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک آوٹر بانڈری ہوتی ہے آل سیلز آر فیلڈ ویڈ فلیوڈ اس کو سائٹو پلازم کہتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی سیلز ہیں ان کے گرد ایک بانڈری ہوتی ہے اور اس کو ہم سیل میمبرین کہتے ہیں اور ان کے اندر سیل میمبرین کے اندر والی سائیڈ پر ایک فلیوڈ ہوتا ہے جس کو ہم سائٹو پلازم کہتے ہیں آل سیلز ہیو نیوکلیس تمام سیلز کے اندر جو ہے وہ نیوکلیس مجود ہوتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے پاس بیسیکلی یہ والے جو تین آپ کے پاس پوائنٹ ہیں یہ والے یہ سیل تھیوری کو پریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے فنڈامینٹل ٹو بیالوجی بیسیکلی جو سیل تھیوری ہے فنڈامینٹل ہے بیالوجی میں بنیاد ہے بیالوجی کی all fields of biology depend on it بیالوجی کی جتنی بھی branches ہیں یا field ہیں جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس کی بیس ہے سیل تھیوری further elaborated by the other scientists تو اس میں کچھ اور سائنٹس کا بھی نام آتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ نئے سیل کس طرح سے بنتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ نیو سیلز کی formation کیسے ہوتی ہے تو اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ایک آئیڈیا تھا اے بائیوجینسز کا اے بائیوجینسز کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بے جان چیز سے جاندار چیز کا بن جانا شروع شروع میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ بے جان چیزوں سے جاندار چیزیں بن جاتی ہیں بہت عرصہ تک یہ والا آئیڈیا جو تھا وہ مشہورہ اور لوگ اس کے اوپر یقین بھی رکھتے تھے very old آئیڈیا یہ بہت ہی پرانا آئیڈیا تھا living things originate from non-living originate کا مطلب ہوتا ہے بننا تو living thing جو تھی وہ non-living thing سے بنتی ہیں یہ لوگوں کا خیال تھا سائنس دانوں کا cells can too تو وہ کہتا ہے cells بھی اسی طرح سے بے جان چیزوں سے بن سکتے ہیں very famous at that time یہ اپنے دور کا بہت ہی famous آئیڈیا تھا لیکن یہ reject ہو گیا تھا یہ والا آئیڈیا یہاں پہ ایک scientist آتا ہے ریڈولف ورچو اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں ریڈولف ورچو کی تو یہ ایک German scientist تھا physician تھا یہ اور اس نے کیا کیا cells arise from the division of the old cell تو اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی نئے cells ہیں یہ پرانے cell کی division کی وجہ سے ہی بنتے ہیں اس نے ایک ورڈ یوز کیا تھا ominous cellula e cellula یہ آپ لوگوں نے بڑا important ہے یاد رکھنا ہے short question کے حوالے سے یہ والا جو point ہے ominous cellula e cellula تو یہ والے جو ورڈ ہیں یہ ریڈولف ورچو کے ہیں اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی cells ہیں وہ پہلے سے مجود cells سے ہی بنتے ہیں ominous cellula e cellula یعنی کہ new cells کی formation pre existing cells سے ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next ہم چلیں تو how cells arise لویس پاسچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ بھی بہت مشہور سائنٹیسٹ اپنے دور کا one of the greatest سائنٹیسٹ بہت ہی مشہور و معروف سائنسدان تھا performed simple experiment اس نے کچھ ایکسپیرمنٹ perform کیے bacteria arise from the pre existing one اس نے کہا کہ نئے بکٹیریا پہلے سے مجود بکٹیریا سے ہی بنتے ہیں بے جان چیزیں بکٹیریا کی formation نہیں ہوتی اس کے بعد اس نے جو ورچو کا آئیڈیا تھا ریڈالف ورچو کا آئیڈیا اس کا پروف دیا تھا کس نے دیا تھا لویس پاسچر نے اس کے بعد بات آ جاتی ہے اگست وائزمن کی اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ all cells have common origin جتنے بھی cells ہیں ان کا ایک common origin ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ سے بنتے ہیں are all from same ancestor ancestor انسیسٹر بولتے ہیں اباؤ ایداد کو ٹھیک ہے تو جتنے بھی نئے cells بنتے ہیں وہ پہلے سے مجود cells سے ہی بنتے ہیں اپنے اباؤ ایداد سے similarity in structure جتنے بھی cells ہیں ان کی structure rate جیسی ہوتی ہے similarity in chemicals chemical بھی ان میں ایک جیسے ہوتی ہیں جیسے کہ DNA وغیرہ ہے protein وغیرہ ہیں یا lipards وغیرہ ایسی ساری چیزیں ایک جیسی سب cells میں ہوتی ہیں similarity in function اور ان کے function بھی ایک جیسے ہوتی ہیں تو یہ والی جو بات کی تھی وہ کی تھی august wise میں نے اس نے کہا تھا common region ہوتا ہے cell کا ایک ہی اباؤ ایداد سے cell بنتے ہیں structure بھی ایک ہوتی ہے chemical بھی ایک ہوتی ہیں اور ان کے function بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں موڈرن سیل تھیوری کی تو 3 پاسچولیٹ ہیں یہ بڑا important short question ہے موڈرن جو سیل تھیوری ہے اس کے پاسچولیٹ آپ کو پیپر میں آ سکتے ہوتے ہیں دو نمبر کا یہ short question آ جاتا ہے 3 main پاسچولیٹ ہیں all organisms are composed of one or more cells جتنے بھی جاندار ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ سیل سے مل کر بنتے ہیں یہ پہلا پاسچولیٹ ہے all cells arise from pre existing cells جتنے بھی cells ہیں وہ پہلے سے مجود سیل سے مل کر بنتے ہیں cell is the structural and functional unit of life تو جو سیل ہے وہ life کا structural and functional unit ہے تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے لازمی طور پر اس کو یاد کر لینا ہے کیونکہ یہ والے جو تین پوائنٹ ہیں یہ آپ لوگوں کو پیپر کے اندر آ سکتے ہوتے ہیں دو نمبر کا short question کے طور پر ٹھیک ہے اس کے بعد next ہم بات کریں گے studying cell resolution of device یہ مایکروسکوپ کے بارے میں تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ next lecture میں ڈسکس کریں گے آپ کا کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ whatsapp میں یہ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ حافظ